سو فرنٹس ووکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لن سائنس آج ہم چپٹر نمبر ایٹ سوائل کا ایکسسائز سولیشن پلس کوشننسل سے لے کر کے آئے ہیں آئی ووپ آپ نے اس کو خود سالٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی ہے تو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے آپ ویڈیو کو پوز کریے اور جا کر کے خود سالٹ کیجئے اوکے یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپجیکٹیو ٹائپ کوششن سے ہیں پسٹ ہے آپ کا چوزہ کریکٹ اپشن اس میں آپ کو پسٹ ہے آپ کا کیمیکل ویڈرنگ اس کا ہوگا آپ کا اے ڈگر یعنی کے ہوت اینڈ مائس کلیمیٹ ہم نے اس کو بہت اچھے سی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کی کیوں ہوت اینڈ مائس کلیمیٹ میں جو ہے کیمیکل ویڈرنگ بہت پاسٹ ہے ہوتی ہے بہت تیزی سے ہوتی ہے سیکھڈ نہیں ہے زی 63یں سے ہوتی ہے زی Saκ پسٹ ہے کہ آپ کا کیمیکز تو اس کا ہوتا ہوتا ہے تیenciیار ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے زی سوال کی differentiate ویڈرن360 saink کا ہوتا ہے سمجھ ڈرنش دین آتھ ہے میں گھرسے مارک کوشن سے Therm shown پٹ ہے پٹ ہے جشک ہوگا کاپسوال دینج پٹ ہے بی ہے سپلنگ اور لیکے جو کیمکلز ایک ہے ایسی ڈرین تو اس کا اصلاح ہوگا ہمارا آئی وپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی بک میں دیکھ لیجائے سیکنڈ پارٹ ہے ٹرین فالس دیا ہے آپ کو اور جو فالس سٹیٹمنٹ سے آپ کو ان کو کریکٹ بھی کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے فالس ہمارا ان فیزیکل فیدرنگ the chemical nature of rock is altered تو یہ ہے آپ کا فالس because chemical nature جو ہے وہ rock کا change نہیں ہوتا ہے کیونکہ فیزیکل فیدرنگ میں نورمال ہوتا کیا ہے جو بڑی بڑی چٹانے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جاتے ہیں سیکنڈ ہے the difference ہے in the particle size of various soil determines the clear of the soil تو اس کا انسل ہے آپ کا فالس کیونکہ وہ soil کے clear کو نہیں بتاتے ہیں بلکہ kind of soil کو بتاتے ہیں soil کے الگ الگ types کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ثرد امر ascendant soil has high high porosity which prevents the retention of water تو اس کا انسل ہے ہمارا true تو اس کو آپ کو crack نہیں کرنا ہے تو true ہی ہے already 4th lime is added to basic soil to lower the page تو یہ بھی آپ کا فالس ہے because ہم lime کو basic soil میں ڈالے 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 فارمنگ کہتے ہیں آپ کو ہمیں ڈالے 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 جب وہ بھی لگ آئی وقت ہوا اسے کئے جب اول روزیسل Pawشان جب بلکل بیر لینٹ ہوتی ہے اس لینڈ پر جس پر کبھی پہلے فیلس لگے ہوئی ہی نہیں ہوا ہم اس میں بلکس ہوتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں افورسٹرشن ٹھائٹ یہ میں نے آپ کو ڈیفرنس جو ہے اپنی چیپٹر پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو بہت اچھے بتائیا تھا پیفتہ اپ ایک ٹائپ ایک پیسید that should be used to decrease soil pollution. تو بتائیے یہ اس کا اثر ہوگا آپ کا organic pesticide. تو organic pesticide میں آپ جو ہے اس کا اگزامپل آپ نیم لے سکتے ہیں یا پھر onion یا garlic spread جو ہوتا ہے وہ organic pesticide میں آتا ہے. اوکے اب یہاں پہ آپ کو جو اس کا second part ہے define the following. یہ آپ کو ہمیشہ کی طرح خود ہی کرنا ہے. اوکے میں نے آپ کو پتایا ہے کہ آپ کے جو بک میں کی ورڈز جو دیئے ہیں لاسٹ میں اس میں بہت ہی ڈیٹیل میں یہ اس کی ریپینیشن دی بھی ہے یہ آپ کے لئے ہومورک رہا ہے آپ اس کو خود کر لیے گا. چلیے شورٹ آنسر کوششن کی طرح. پرسٹ ہی مارے differentiate between physical and chemical ویدرنگ. آپ کو ڈیفرینس بتانے ہے ان میں. تو physical ویدرنگ میں آپ کا process in which rocks are broken down into smaller pieces by mechanical process and do not involve any change in the characteristic of original rock is called physical ویدرنگ. وائل chemical ویدرنگ میں کیا ہوتا ہے in this process in which existing minerals are broken down into numinal components by changing the chemical nature of rock is called chemical ویدرنگ. اوکے یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت اچھے سے explain کر چکی ہوں. آپ کو second جو کوشن ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے. گیپ two men characteristics of the following. آپ کے جو سینڈی سویل ہے لومی سویل اور کلی سویل اس کے دو دو کریکٹرسٹک بتانے ہیں. تو سینڈی سویل میں جو ہے پرسٹ آپ کا ہو گیا. مور دین تو تھرڈ of sandy soil is sand. second ہے it is suitable for fruit and vegetable cultivation. clay soil کا آپ بتائیں گے. it returns moisture when it is wet and becomes very sticky. and second ہے it is good for making pots. first. لومی سویل میں بتائیں گے کہ آپ it has high human content and second ہے it is good for cultivation of crops and gardening. third question ہے what is soil fertility how can we improve soil fertility تو soil fertility کیا ہے. soil fertility means the capacity of soil to provide nutrients in an adequate amount for growing plants and in proper balance for the growth of plants. we can improve soil fertility by some adjustment to its property. first ہے alteration of pH. second ہے alteration of air content and third ہے adding of fertilizers okay. question number 4 ہے how is humans formed to this answer to continue to undergo further continue to undergo further continue to undergo further within alloying very fine layer of rock particles to form the surface of the earth bacteria and other microorganisms microorganisms breakdown plants and animals thus the humans is formed okay. question number fifth ہے آپ کا how can we identify the different types of soil toh iska answer hai. the easiest way to identify the types of soil is to take some soil in hand, wet it and roll it between your fingers. if it is very gritty and fell down, fell brown then it is sandy right. if it makes a shiny smooth coating to your to our fingers then it is clay and if it is flaky and dark then it is loomy. right. and question number 6 ہے we discuss the importance of moisture present in soil toh iska answer weka soil moisture helps to determine when it needs to be irrigated and how much water it needs. question number 7 ہے which soil is best for growing crops and why? toh ham iska answer hai loomy soil. kyu loomy soil is best for growing crops because it has sand and silt in equal amount. it is well-drained soil and water is not stored around the crop crops right. water passes definitely when it is irrigated so the loomy soil is best for growing crops. long answer questions mein apka first question hai explain the different stages of soil formation. toh iska answer ho ka the many stages of soil formation are first stage hai apka the large rocks break down into smaller particles due to either chemical or physical withering second stage hai due to more withering more layers of rocks expose and result in formation of a three layer of soil. third stage hai apka the underground water brings salt and raw material to make the soil favorable for the plant growth. okay question number 2 hai discuss the factors on which soil formation depends. toh answer hai the soil formation depends on the factors such as climate climatic factor of withering such as temperature, rain and wind play an important role in losing and breaking up of rocks. second hai characteristic characteristics of parent rope. toh if the parent rope from which the soil is forming is rich in calcium the soil formed by its breathing would it would be in calcium too. third is slope of land slope of land. toh slope of land is also effective soil formation because the steeper the slope the more soil is carried away by running water. okay friends these are all the things that i have very good in detail when i was explaining the chapter of the explanation. i have told you that if you don't understand these then i will suggest that you read the chapter of the chapter. you will understand all the things that i have to understand. if i will understand you then the time will kill us and the video will be too long. question number 3 explain the different horizons of the soil profile there are four different horizons of the soil profile. toh a horizon is the uppermost layer of soil. it consists of fine particles usually rich in humans. o horizon lies just above the top soil and it is rich in organic matter. b horizon or subsoil is rich in minerals that seep down along with water. c horizon contains partly withered pieces of rope. it is usually characterized by cracks and it is very difficult to dig beyond this layer. r horizon is the lower most layer of the soil and many consist of the parent rope. question number 4 what is soil erosion give the main reason for soil erosion a method which can be reduced. toh answer is the removal of soil by running water and wind is known as soil erosion. the main reason for soil erosion are deforestation deforestation removal of trees or large scale is known as deforestation when trees are removed the soil particles are left loose and carried away by natural forces. okay these are long answer questions so we have to do a little detail we have to tell them about it. we have to tell them about it. right you will think about it. how many big answers are you? i have to understand all these things i have to understand it. you can also write it. i have to understand it. okay second reason is over grazing repeated grazing by animals on the same places without recovery lead to removal of grass on a large scale because loose binding of soil floods and heavy rainfall when the land is bare floods and heavy rainfall wash of the soil and third reason is improper farming improper farming on hills make it easy for wind and water to slide down the soil okay we can prevent soil erosion by some measures first of all your planting of trees on reforestation and planting trees on bare lands we call afforestation over grazing by animals should be avoided third measure floods can be controlled to a large extent by building dams and fourth terrace farming should be adopted in hill areas question no.5 what are the main sources of soil pollution write down the measures to control soil pollution the main sources of soil pollution are acid and acid water from factories mines and industries okay yeh sub same main source hai second hai improper dumping of garbage and sewage waste in soil third hai excessive use of pesticide in fertilizers and fourth hai uses of plastics and metals which do not decay easily and fifth hai spilling of chemicals in soil some measures to control soil pollution to first hai hai solid waste should not be dumped on land they should be recycled second hai animals and domestic waste should be used to produce biogase and third hai organic pesticide and fertilizers should be used instead of chemical pesticide and fertilizers okay fourth hai liquid waste from factories and mines should be properly treated before they are released okay friends Proofy I hope you'll have all these important parts of your life I hope you will have a solution this is all the way I am already shared you will find out I have this all the way I have explained these parts of your life I hope you've done all the ways that I am not aware of سٹارٹ کرنے والے ہیں جلد ہی چپٹر نمبر نائن اوکے ویڈیو کی لائک کیجئے پلس اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو سیون کلاس میں ہے ضرور شیئر کیجئے کیونکہ اس لگ ڈاؤن میں سبھی کو ان کی ضرورت ہے اسلام آلیکم